السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جسے زندگی میں کبھی بخار نہ ہوا ہو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر زندگی میں انسان کو بخار ہو ہی جاتا ہے بخار کیوں ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے اور اس کا فطری علاج کیا ہے اس پہ آج ہم بات کرنے لگے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ڈاکٹر بٹھا رکھا ہے یا ایک حکیم بٹھا رکھا ہے یا ایک طبیب بٹھا رکھا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرض جب بندے کو لگتا ہے تو وہ اس کا علاج شروع کر دیتا ہے اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کوئی زریلی چیز کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں جو ہی وہ میدے میں جاتی ہے آپ کا اندر کا برطبیب وہ حکیم وہ ڈاکٹر فوری طور پہ اس زہر کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور الٹیاں جو ہیں وہ آپ کو لگ جاتی ہیں الٹی کی صورت میں آپ کا وہ زہر خارج ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو وہ اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر زہر بڑھ گیا ہے اس کو نکالنے کی فوری کوشش کریں اسی طرح اگر آپ کے آنتوں کے اندر انٹسٹائنز کے اندر کوئی پائزن بڑھ جاتا ہے کوئی زریلہ مادہ آ جاتا ہے تو آپ کا ڈاکٹر اندر کا حکیم طبیب اس کو پتلے پخانوں کی صورت میں اس زہر کو خارج کرنا شروع کر دیتا ہے تب تک پتلے پخانے رہتے ہیں جب تک وہ زہر مکمل طور پر خارج نہیں ہو جاتا یہ ہے فطری علاج اب اس کو الٹی ہے یا موشن ہے اس کا کیا سولوشن کیا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ آپ نے وہ جو پائزن بڑھا ہوا ہے اس کو جلدی سے اندر سے نکالنا ہے اور یہ جو آپ کا ڈاکٹر ہے آپ کا حکیم اور طبیب ہے اس کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے اس کی معاملت کرنی ہے نہ کہ اس کے کام میں دخل دینا ہے اگر آپ کو الٹیاں لگی ہوئی ہیں اور پائزن خارج ہو رہا ہے تو آپ نے الٹیوں کو نہیں روکنا بلکہ اس قوت مدافعت وہ جو یہ کام کر رہی ہے یہ جو آپ کی طبیعت ہے جو اندر کا ڈاکٹر ہے اس کی معاملت کرنی ہے اس کی ہیلپ کرنی ہے جب آپ کا زہر خارج ہو جائے گا آپ کی قوت مدافعت آپ کا ڈاکٹر اس کو خارج کر دے گا تو پھر الٹی بھی رک جائے گی اور موشن بھی رک جائیں گے اگر آپ اس کے کام میں مداخلت دیں گے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ بیانک بیماریوں کی صورت میں نکلتا ہے وقتی طور پر تو الٹی موشن رک جائیں گے لیکن وہی زہر بڑھتا بڑھتا مزید بڑھ جائے گا اور آپ کے لئے دیگر مسائل کا باعث بنے گا اب آجا جائے بخار کی طرف کہ بخار کیوں ہوتا ہے انسانی جسم میں کسی بھی ٹیشو میں جب سوزش پیدا ہو جاتی ہے اس سوزش کو رفع کرنے کے لئے یہی اندر کا ڈاکٹر یا طبیب اور حکیم وہاں پہ اپنی حرارت پھینک رہا ہوتا ہے تو گرمی وہاں پہ پیدا کرتا ہے تاکہ اس سوزش کو ختم کر سکے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی جو حرارت ہے اصلی حرارت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ایک آرزی حرارت پیدا ہو جاتی ہے جس کو بخار کہتے ہیں اب فطری علاج کیا ہے فطری علاج یہ ہے کہ اصلی حرارت کو بحال کیا جائے تھنڈی پٹیوں سے تھنڈی دوائیاں دے کے تھنڈے شربت پلا کے بخار اتارنا یہ اصل علاج نہیں ہے اصل علاج کیا ہے کہ اصلی حرارت کو بحال کرنا اصلی حرارت جب پوری ہو جائے گی تو بخار آٹومیٹیکل اتر جائے گا اور وہ جو اندر کی سوزش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو ہی بخار چڑھا فوراں ہم کوئی گولی وغیرہ لے لیتے ہیں بخار تو اتر جاتا ہے لیکن وہ جو اندر کا مواد پڑا ہوتا ہے یہ اندر کی سوزش ہوتی وہ ختم نہیں ہوتی پھر اس غلط علاج کے رتیجے میں دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اگر آپ کو خدا نخاصہ اس طرح سے بخار ہو گیا اور اب آپ اس کا فطری علاج کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے اب اس کا علاج سماعت فرمالیں آپ نے ٹھوس گزائیں ساری بند کر دینی ہے یعنی گندم چاول کی بنی جیز روٹی بلکل بند کر دیں گے اور شدید بھوک کا انتظار کریں گے کب آپ کو شدید بھوک لگتی ہے جب شدید بھوک لگے تو آپ نے ناشتے میں انڈا فرائی لے لے کالی مرچنمک لگا کے یا آپ کشمش کھا لے یا کھجور کھا لے اوپر سے چائے پی لیں دوپہر میں شدید بھوک لگے دیسی مرگی کی یخنی بنا لیں جس میں حلدی، ادرک، لہسن، پیاز، زیرہ، نمک اور کالی مرچنمک لگی ہو یا آپ بکرے کی یخنی لے لیں یا کالے چنے کا شوربہ بنا لیں یہ آپ نے پینا ہے ٹھوس گزا آپ نے ہرگز نہیں لینی شام کو بھوک لگے تو انہی گزاؤں میں سے پھر لے لیں یا آپ آم کھا لیں آم کھا کر چائے پی لیں ایک دوا بھی بتا دیتا ہوں وہ بھی فطرت کے عین مطابق ہے آپ ایسے کریں چار عدد لونگ لینے ایک گرام یا ایک ٹکڑا چھوٹا دارچینی کا دو چھٹکی دیسی اجوائن کی اس کو ایک گلاس پانی میں عبالے شہس سے اس کو میٹھا کر لیں یہ وقفے وقفے سے دن میں تین چار بار پیئیں انشاءاللہ بغیر کسی دوا کے آپ کا بخار بھی اتر جائے گا آپ کی اصلی حرارت بھی بحال ہو جائے گی اندر کا تفخن بھی ختم ہو جائے گا اور وہ جو سوزش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ تندر اس سے توانہ ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی اور مرض بھی نہیں لگے گا ناظرین اکرام یہ ہے نیچرو پیتھی کہ فطرت کے مطابق علاج کرنا کہ آپ کی طبیعت حکمہ کہتے ہیں کہ تمام فطری طریقہ علاج طبیعت کی معاملت کا نام ہے فطری طریقے میں آپ نے طبیعت کی معاملت کرنی ہوتی آپ کی جو وائٹل فورس ہے یا آپ کا امیون سسٹم ہے آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے اس کو طاقتور بنانا ہوتا ہے اگر وہ طاقتور ہو گیا تو مرض کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگ فطرت کی طرف لوٹ آئیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ ڈاکٹر حکیم زفر علی عباسی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ